رام مندر نیمان کی گوشنا کے بعد علیگر بسوئے اندو پریسط کارالے پر اہودیا بھونی پوجن میں جانے والی مٹی اور پیمک کے ندیوں کے جل کو دشنات ہیتو رکھا گیا جس میں پیمک کے روپ سے خیروسر اچھلے سر پیچین گردوارہ دہلی گیٹ جہن مندر شردہ اسوک سنگل جی کے آنگن کی رج بنیدانی بھگبان جی کے آنگن کی رج کو اہودیا بھونی پوجن کے لیے بھیجا جائے گا ان جگہوں کی مٹی کو لے کر پوجا کر کے اہودیا کے لیے روانہ کی جائے گی میڈیا پیمو کے بشال دیس بھکت نے بتایا کہ اسوک سنگل جی کے آنگن کے پابن پبتر مٹی اہودیا میں جائے گی اور اسی کے ساتھ شردہ جی اسوک سنگل جی کو اصلی شردہن جلی ہوگی رام مندر اندولن میں اسوک سنگل جی کی مکہ بھومکہ تھی علی ورسل ایفٹوڈنیج کے لیے سنباد اتا ببلو خان کی رپورٹ اندولن میں اسوک سنگل جی کا سب سے مہتپونڈ یوگدان اسوک سنگل جی کا جو یہ تا کہ ایک رام جی کا مندر بن ہے وہ دیس رام میں ہو تو کون کہ رہا ہے رام میں دیس ہو رہا ہے اور سنگل جی کو تو یاد کرنے کی آوشکتہ ہے نہیں ہم سب ان کے بتائے ان ساری آگے بڑھ رہی ہیں آشوک سنگل جی کی جنم اسطلحی علی گڑھ ہے اور سب سے بڑا یوگدان آشوک سنگل جی کا ہی ہے جو آج آج رام مندر بننے جا رہا ہے وہ آشوک سنگل جی کی دین ہے شدیش ری آشوک سنگل جی کی دین آشوک سنگل جی کے ساتھ میں چوراسی ایک جنوری چوراسی سے ہوں میں شندو پرسد میں اور جب ڈھاچا ٹوٹ آتا چھا ہے دسنبت بانوے کو تو اس سمیں جلا منتری تھا میں تو مانی آشوک جی جب بھی کیونکہ یہاں گرینے والے تھے بیولی کے جب بھی یہاں آتے تھے ان کے بھائی ایک ڈی جی پی تھے ان کے یہاں سوسرال تھی تو جب بھی کبھی آتے تھے تو وہ میں جو رہا تھا تھا ان کے کیونکہ میرے پاس مکس جی میں داری تھی اس میں جلا منتری کی تو کتنی باروں کے ساتھ میں بھو جان کی سوال بیٹھنا اوٹھنا بات کرنا یہ ایک سامانی بات تھی جب آشوک جی آتے تھے تو ان میں بہت ہی بھوٹھے اشوک جی